ملیتی دارت کی دھوء میں ماتا ہوں عطا ایسا قلعہ صلاح یا الہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی مقالم میں آپ کے مخل ہوں استغفر اللہ اس وقت نہ صرف بابو المدینہ نہ صرف پاکستان پوری دنیا اسلام میں ایک بھونچار سے آیا ہوا ہے اور اس بات کا یہ سب مسلمان ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم اگر جب یہ عمل ہیں لیکن ہم اللہ عز وجل ان کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پایاں محبت کرتے ہیں ایک بدبخت نے یا ایک بدبخت گروپ نے پیارے آقا مکہ مدینہ علیہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ عظمت نشان میں گستاخانہ فلم بنائی اس پر ہمارے ہم مسلمانوں میں ایک دم بیداری کے لہر دل گئی ہے اور یہ ایک بہت بڑی عبرت ہے ان ظالمین کے لیے ان گستاخانہ رسول کے لیے جیسا کہ کسی نے کہا بطلہ دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین کے مر مچنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے الحمدلسہ یہ تو دنیا میں ہی تھی اس وقت ذلت ہے اگرچہ ان کو اپنی عزت اور ذلت کی پرواہ نہیں ہوتی یہ اپنی بے باستیوں میں اپنی گستاخیوں میں بہت آگے نکل چکے ہیں یہ اندھے ہو گئے ان کو باز آ جانا چاہیے ورنہ آخرت میں ان کا انجام اتنا برا ہے اتنا برا ہے اتنا برا ہے جیسا کہ آس نامی ایک بدبخ سہر مسلم تھا جو ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اسحر کو بہت عیضہ دیتا تھا یہ کہیں سفر پر تھا ایک درخت سے ٹیک لیا کر بیٹا تھا کہ جبریل امین نے اس کا سر پکڑ لیا اور سر پکڑ کر اس کو اس طرف سے ٹکرانے لگے یہ چیخنے لگا کہ یہ کور جو مرے پر پٹک رہا ہے اس کے ساتھی حرام تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ کہ چاہ میں تو کوئی نظر نہیں آتا آخر کار اس کا سر پٹک پٹک کر وہ واقعی جانمن ہو گیا اس کو مار گیا اس طرح یہ مرا اور اس کے اخربی عذاب کا نقشہ جو کھچا گیا ہے دار ہوگا ہے جہنمن کو حتم ہوگا کہ اس کو گرز مارو یعنی ہتھوڑا مارو تو اس کو ہتھوڑا ماریں گے تو اس کے سر میں گہرا گڑا پڑ جائے گا میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ گڑا جیسے ہمارے عام گڑے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ اتنا گہرا ہوگا کہ اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا انہیں آپ نے مثال یہ دیئے کہ جس کی ایک دار وہ حد پہاڑ جتنی ہو وہ پہاڑ یہ پونے چار میل پر فیلا ہوا ہے اتنا عظیم پہاڑ اتنی بڑے جس کے ایک دھار اس کا سر کتنا بڑا ہوگا تو اس سر میں گڑا کتنا بڑا ہوگا تو یوں اس کے سر میں بہت بہت گڑا ہو جائے گا اور پھر اس میں دوزک کا کھولتا ہوا پانی بڑھ دیا جائے گا تو اس طرح اس کی صدا ہوگی اور یہ صدا دھائر ہے کہ ایک دو دن کی دھوگی نہیں بلکہ جو گستاخِ رسول ہے وہ ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہے گا تو اس لیے بھی گستاخِ رسول کو اپنے خورمی انجام کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور دنیا میں بھی چاروں طرف سے ان کو فٹکار پڑ رہی ہے اس میں حقیقت میں اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا تو مسلمان ان کے تکہ بورتی بنا کر خزیروں کے حالے گھر دیا ان کے حاصل مبابا تک پہنچا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے شریروں سے امت کو محفوظ رکھیں کہ یہ ہم مسلمانوں کو آخر کون اتنے صدمے دیتے ہیں کون ستاتے ہیں اب یہاں تو یہ کہ یہ گستاخ ہے اور یہ برے ہیں ان میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے بلکہ ان کو شاید ہم سے گھر کر ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے جو ہم پیالا ہم نوالا جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کو برا کہنے لگ گئے یہ تم کو کس نے غدر تم نے احسا کر دیا اب یہ تو ہوا جو غلط 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 ہے اب ہمارے اندر بھی کچھ ایسی نادانیاں پائی جا رہی ہیں کہ ان کے خلاف احتجاج کیا ان سے ناراضی کا اظہار کیا جیسے کہ مدنی چینل بھی کری رہے ہیں ناراضی کا اظہار کیا ان کے کاللوب سے احتجاج کیا ان کی مضمت کی ان کو ظلیل اور رسوہ کہا گیا کہنا بھی چاہیے وہ ہیں بھی ایسے جو الفاظ ہیں ہمارے بھی ہیں لغت میں کوئی ایسے الفاظ کہ جون گستاخِ رسول کی تضلیل اور ان کی مضمت میں کہہ سکیں لیکن اس سے بدبخت لوگے لیکن اب یہ کہ ہمارے اندر کچھ ایلا فیرس ہے کہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ یہ ان کی غفلہ شکنی کے وجہ ہے کہیں غفلہ افضائی کا بائیت پر ہی بند ہے اب جنہوں نے یہ کیا یہ تو اپنے کہیں مطلب ہے کہ محفوظ جناب پر دن لناتے رہے اور یہ مسلمان اس کی بس جنار ہے اس کی عمارت کو پھوک رہے مسلمانوں کو گنیا مار رہے حاج کی اطلاع کے مطابق خالی باب المدیرہ بارہ افراد کے جانتے لئے گئے ایک سو دس سے زائد زخمی کی اطلاع کروڑ ہوتے گی عملاق پاکستان میں جلائی گئی اور بھی بات شہروں میں پتہ چلا ہے کہ کچھ اموات ہوئی ہیں اب یہ کون سا احتجاج ہے یہ چاہ کون سا انداز کیا یہ ان کی حسنات نہیں کہ مسلمانوں کو کروڑ کر کمزور کرنا ہے تو کوئی سوچا چھوڑ دو ایک آت گستاخی کر دو یہ اپنے آپ کو مار دا جائیں گے تو لہوز اللہ یہ کیا کر رہے ہیں اور جس کی بس جلائی کیا یہ گستاخی رسول کی ادوست تھی یہ عمارت جلائی کیا یہ گستاخی رسول کی تھی یہ اسکوٹریں جو پولیس کی جلائی یہ کیا گستاخی رسول کی تھی پولیس کی موبائلوں پر فائرین کی ان کے کانچ توڑے دو پولیس والے بیچارے میں نے سنا کہ وہ بھی شہید ہوئے تو کیا یہ گستاخی رسول ہے اب ٹھیک ہے انہوں نے اگر کوئی اگر شیلی ان کی وزر آگی تو انہوں نے قانون کو استعمال کیا یا وہ مشتہل لوگ آپ کے سبا ہو جاتے بھی یہ ان کو منتشر کرنے کہ کرنا پڑتا ہے تو اب اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ان کو سزا موت تو نہیں دیا گی کہ ان کو گولی بار دیا لعوز باللہ من ذالک ان کے بچوں کو یتین کر دیا جائیں ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا جائیں یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ حساب کرنے والے یہ ہمارے اندر سے نہیں ہو سکتے نہ یہ اسلام کے اندر ہو سکتے ہیں نہ ان کو عاشقان رسول کا خطاب مل سکتا ہے کہ صاحب یہ بڑے عاشق رسول ہیں کہ جب کوئی گستاخی کرتا تو جوشنا پر اپنے پاؤں پر کڑھانے مارنا چوگر دیتے ہیں زیادہ جوش آتا اپنا سر دیوار میں مار کے پھار دیتے ہیں بڑا عاشق رسول نے تھا تو یہ عاشق رسول کا ایک ہے تو اس طرح اپنے ملک کو انسان پہنچانا اپنے بطن عجیز کی اندر سے اندر بجا دینا پھر مسلمانوں پر فائرنگ کرنا ان کو مار دینا ان کو زسمی کر دینا پولیس پر فائرنگ کرنا what is this یہ اچھا ہے یہ کونتہ عشق رسول ہے یا کونتہ عشق رسول کا یہ تقاضہ ہے اس طرح کے اناثر جو ہیں ان چیزوں میں اور اس طرح یہ نقصان پہنچاتے ہیں اور میں کہوں کہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں یا مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں اس طرح یقین ملے مسلمان زیادہ دیگرے رہتے ہیں اور مسلمانوں پر جنیا میں سختیاں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ یہ مسلمان معجلہ یہ وحشی لوگ ہیں حالانکہ سارے اسے نہیں ہیں یہ چند افراد ہوتے ہیں جنتی کے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لیکن ظاہرک ہے جو غیر مسلم ہیں ان کو ہم سے حضرت بھی تو ہونے سری وہ تو بانے گھونتے ہیں اور اس طرح یہ سارے مسلمانوں کو لفت میں دیتے ہیں کہ یہ مسلمانے سے ہوتے ہیں اسے ہوتے ہیں جلو کرتے ہیں رشت گردی کرتے ہیں فلا کرتے ہیں فلا کرتے ہیں تو اس طرح مزید دائرے تنگ ہو رہے ہیں مسلمانوں کے وہ مسلمانوں پر سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور جگہ جگہ مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں تو اس لیے وہ مسلمانوں کو ہوش کے ناکون لینے چاہیے احتیاط کے کام لینا چاہیے اور اس طرح یہ مسلمانوں کو ماریں گے یہ ملاد جلائیں گے تو اگر دنیا میں یہ نہیں بھی پکڑے گے تو آخرت میں بچ کر یہ بھی نہیں جائیں گے قیامت کے روز ان کو بھی بندوں کے حقوق کا حساب دینا پڑے رہا کیونکہ یہ تو بندوں کے اختلف ہیں ایسی دی جیدی کسی مسلمان کو قتل کر دینا تو اس حالہ جی کا زیرت ہو رہا ہی حدیث پاس میں ہے کہ اگر ایک مسلمان کے قتل ناحق میں زمین و آسمان والے سبھی ملکہ شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سبوں کو اوندے مو جہنم میں داخل فرمائے گا تو اب یہ کہ زخمی کیا اس کا بھی حساب ہوگا کسی مسلمان کو زخمی کیا یا اس کے سامان کو تکلیف پہنچائی انہیں اس کا سامان ضائع کیا آگ لگائی گاہی جلائی توڑ پھوڑ بچائی تو ان سب کا قیامت کے روز حساب ہوگا جن کا حق طلب کیا ان کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی نیکیاں نہ ہوئیں تو ان کے گناہ مت کھلنے پڑیں گے اور یوں جہنم کا راستہ دکھا جائے گا جہنم میں تو اس لیے مربانی کر کے سب مسلمان سچی توبہ کریں ایسی حرکتیں نہ کریں اور سچی توبہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جرام میں بھی توبہ کرنی ہوتی ہے اور جن جن کی حق تلافیاں کی ان کے حقوق دنیا میں ادا بھی کرنے ہوتے ہیں خوابوں جس کے حقوق میں وہ ماف کر دیں اب جس کا بندہ قتل کیا تو اگر ان کے مرسہ ماف کر دیں تو اس کی گنجائش ہوتی ہے لیکن یہ سارا ندامت کے ساتھ ہوگا تو راستہ بنے گا اب یہاں تو ندامت بھی نہیں تھا یہاں تو وہ سینہ زوری ہے چوری اور سینہ زوری ہے اور یہ تو وہ شیر مبر ہے اس طرح کو تو دندنا سے بھرتے اور یہ اس طرح مارا ماری کرتے تو آپ سوچیں کہ کیا اس طرح آپ اسلام سے نہ موچا کرتے کیا اس طرح غیر مسلموں پر آپ کا روپ پڑے گا اس حرکت کی بھی روپ پڑے گا یا وہ ہسیں گے آپ پر کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو مارتے جیسے کہ گھروں میں ندام ہوتے بچوں سے رڑائی ہوتی ہے تو باز ماں باب اپنے آپ کو مارتے مکے مارتے اور رانوں پر ہاتھ مارتے اور بال بکھیرتے اور بچے یا وہ آزیتوں پر سہو جاتے لیکن انپلیشن کو غلط ہی پڑتا ہے یہ پہ گھروں کو مثال ہے جو باز بروں میں ہوتا ہے لوگوں کے عادت ہوتی ہے ہے تو یہ بھی ناتا نہیں تو شرح نسی کو پذیرائی بھی نہیں ہے تو اسی طرح یہ حرکتیں جو کرتے ہیں کسٹاسی کرنے والا تو پتہ نہیں کھا چھتا پڑا ہے اور یہ مسلمانوں کو مارتے ہیں کیسے ویشیان انداز ہے یہ واقعی ویشیان انداز ہے تو یہ مطلب ایک وارٹر فیصد بھی ایسے نہیں ہے بلکہ یہ لاکھوں میں تو اکہ دکھا ہی اس طرح کے لوگ ہیں اور اس کی وجہ سے سارے مسلمان جو دنیا میں بدنا ہو گئے تو جو ایسا کرتے ہیں کاش مجھے سن رہے ہیں ان کو ہاتھ جوڑتا ہوں تصور میں پیر پکرتا ہوں کہ ایسا نہ کرو بنا ایک قرم آپ صوبہ کر لیں اور اسلام کا آپ کتنا گنافہ آپ نہیں جلائیں گے مسلمانوں کتنا آخر آپ دنیا میں رسوہ کر رہی ہیں ایک حالت مسلمان معزد اسلام سب سے زیادہ عزت والا مذہب بلکہ اسلام بھی خلاف جتنے بھی مذہب ہیں دنیا میں انہوں میں کسی میں عزت رہی نہیں ہے تو سارے علمتہ ختم ہوئے جو کفر ہے ہمیشہ کفر ہے جو شرک ہے وہ ہمیشہ شرک ہے جو دیگر عدیان تھے بھی انجید مقدس زبور شریف یا جو امریاء اکرام شریعت کے لائے وہ حق ہے لیکن اب یہ سارے منصوب ہیں اسلام پر عمل کیا جائے گا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لالا یہ لازمی ضروری ہے مرمانی کر کے ایسے مسلمانوں کو باز رہنا چاہیے اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات آپ آئیے اشارت فرمائیے کہ جو اس وقت جو ایک عاشقہ رسول پر ایک تحفیت تاریہ ہے اور ایک عشق و محبت کا جو ایک آپ نے ابتدا میں جو چند کلمات ارشاد فرمائے کہ جس طرح عشق و محبت کا اظہار ہو رہا ہے تو اب یہ عشق و محبت کا ایک عملی نمونہ اور عشق و محبت کے مزید تقاضے ہم ہم پورے کر سکیں اور ہم اس پر قاربند رہ سکیں مرتے دم تک ہمیں اس پر استقامہ نصیب ہو سکے اس کے متعلق آپ کیا مدنی پول ارشاد فرمائیں گے تو میں اعجاب کروں کہ اپنا کام تو ایک نیکی کی دعوت دینا ہے ہم لوگ جو دعوت اسلامی والے دارے پورا امن ہیں بلکہ عام پورتے مسلمان پورا امن ہی ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ داکھوں میں اس کا دکھا ہی مطلب یہ شرپسند لوگ ہمارے اندر ہیں جو مطلب یہ بزنام کر رہے ہیں مسلمانوں کو اور اسلام کو اسلام کو آئے ہیں اس میں تو امن ہی ہو رہے ہیں شرپ تو ہے انہیں اسلام میں اور حقیقت میں مسلمان میں بھی شرپ نہیں ہے لیکن اگر وہ حلاف سے ہوئے ہیں بے امنی کا دو دورا ہوئی ہے تو اگر یہ سارے کے سارے مسلمان مسجد بھروں اور تحلیت میں شامل ہو جائیں وہ نمازی بن جائیں تو قرآن کریم میں بے شک نماز دیے گا یہ برائی کہ کاموں سے رکھتی ہیں یہ سب نمازی بن جائیں گے اور صحیح معلوم نمازی بن جائیں گے تو انشاءاللہ برائیوں کا صدباب ہوگا اسی طرح اگر شریعت کی فابندی مسلمان اپڑا لیں تو صحیح بات ہی کہ اس وقت دنیا میں غیر مسلم جو ہے نا یہ بھی ادزار ہے ہمارے مبندگیں جب دیگر نمازی میں جاتے ہیں نا الحمدللہ دیر و دیر خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بڑی آسانی سے وہ کنوڑ ہو جاتے ہیں اسلام میں مظرمان ہو جاتے ہیں کہ یہ خود اپنے یہاں ان کیا سکون نہیں سکون نہیں اسلام میں اسلام میں حقیقت میں سکون ہے لیکن حقیقی معلوم ہے اسلام میں عمل نہیں ہے اس لیے کچھ بے سکونی کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے تو جب اسلام کی حقیقی تصویر غیر مسلم دیکھتے ہیں ہمارے مبندگین کو دیکھتے ہیں ان سے بلتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں بلکہ مب�انی چینل کو دیکھ کر اچھے لوگ ہیں کہ یہ اسلام میں سا location کر چکے تصویر پڑھتے ہیں کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اب جب آپ رہitous مسلمان کو اپنے جیسا جیسا دیکھتے ہیں کہ ہم بھی شراب پیتے ہیں مسلمان بھی شراب پیٹا ہے ہم بھی انبازہ کرتے ہیں مسلمان بھی مردادہ کرتا ہے ہم بھی گالی گلوش کرتے ہیں مسلمان بھی گالی گلوش کر رہا ہے ہم بھی دھوکہ فراد کرتے ہیں تو یہ مسلمان بھی ہم سے پیچھے نہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے تو ہم ان میں کروڑ ہوں جا رہے ہیں اسلام کی دروس تصویر دیکھتے ہیں تو پھر یہ ان کی بعض وقت آب کھلتی گے نہیں وہ جو ہماری طرح حرکتیں کرتے ہیں یہ بے امن لوگ ہیں حقیقت میں اسلام میں حیثہ نہیں ہے ورنہ یہ بھی ایسے ہوتے ہیں تو یوں ہر مسلمان اگر اس بات کو سمجھے اور توبہ قائد ہو کر حقیقتی معلوم ہے اسلام کے ذرین اصولوں پر گامزل اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے تو انشاءاللہ وہ دن پور نہیں کہ ہر طرف مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے اللہ کا رہیتہ ہو جائے اگر یہ سارے مسلمان ہی کم از کم دعوت اسلامی کو اپنا لیں دعوت اسلامی کے صحیح اسلامی تانیمات کو اپنا لیں دعوت اسلامی کا اپنا بہت پیغام نہیں ہے دعوت اسلامی کا تیرہ اسلام کا پیغام ہے اللہ رسول عز وآلہ وسلم کے جو آکام ہیں ان کو عام کرنا ہے دعوت اسلامی کے ساتھ اگر شامل ہو جائے نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں عمل قائم ہو جائے گا ہم نے کیوں قائم نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت میں اسلام کی طرف عملی طور پر مسلمانوں کا حجان نہ رہا اب اس طرح کے جو واقعات ہو جاتے ہیں جیسے یہ ابھی ہوا تو اب یہ عارضی طور پر یہ ٹھیک ہے احتجاج کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اب پتہ نہیں کل ایسائی جذبہ ہوگا یا نہیں پرسوں کیا صورت ہوگی ترسوں کیا صورت ہوگی اس کا کچھ کہا نہیں جاتا تو اگر اس جذبے کو ملکرہ بچنا تو آپ مسجدوں میں آجا ہوں آپ نمازیں پڑھنے لگو اپنی مسجد اعباد کریں آقا کی سنتوں کو اپنائیں اپنے چہرے اپنے لباس یہ حدیقی مانوں میں ملکرہ دیکھیں سشکے رسول کے آپ اککاس بن جائیں پھر دیکھیں کہ کون جوزت کرتا ہے ہمارے خلاف مطلب آنکھ اٹھا اس وقت کیا ہوں بھین تو مطلب ہے کہ مغلوب نا مغالب تو نہیں ہے مغلوب اس طرح عارضی تو پر ہم اٹھتا ہو گئے لیکن کم جتنا ہو جو سنوٹ سے اتنا دبا تجبیتی ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اللہ کرے کہ ہمارے یہ جذبہ عارضی ثابت نہ ہو تو سارے مسلمان دنیا کے ایک اور نیک بن جائیں تو جب ہم ایک اور نیک بن جائیں پھر انشاءاللہ عز وجل سب مدینہ مدینہ کوئی اسی جذب نہیں گئے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح یہ کوئی نہیں کرے گا جسران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستا کی گئے تو گانوں میں بھی ہمارے رب عز وجل اللہ کی شان میں گستا کیا کی جاتی ہیں تو یہ مسلمان گانے بھی سنتا ہے کتنے گانے جن میں کفریات ہیں اور ان کفریات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی شان میں اعتراض اور اللہ کو ظالم قرار دیتے ہیں گانوں کے اندر یہ مسلمان اس کو کیا کہا جائے کہ یہ بھرلے کے ساتھ یہ گانے گنگناہ رہا ہوتا ہے اس کو پتا بھی شاید نہیں چلتا ہوگا یہ جو میں گانے کا شعر بول رہا ہوں یہ شعر صریح طور پر میرے رب کی شان میں گستا کی ہے اور یہ شعر بولنا یہ کفر ہے اس کو یہ بھی تو نہیں پتا ہوتا واقعی صحیح توجہ دلائی اپنے کے اس طرح کے گانے ہیں جن میں کفریات ہیں اور اس کی نشان دہی اپنے کفریات کلمات کی کتاب میں بھی ہے مکتب دل مدینہ کی مکتب دل مدینہ کا رسانہ بھی ہے پہتیس کفریات شعر فلمیں کانوں گے تو اس میں پھر فلموں میں ڈائلوگ کفریات اور پر آثارہ کچھ فلمیں دیکھیں گے تو کفریات دائلوگ دیکھیں گے اور سنیں گے تو ذہن خراب ہوگا نہ فلمیں دیکھیں نہ گانے سنیں آدمی کے پنچاس اب ہمارے رب کی شان میں کوئی فلم کے اندر ڈائلوگ آیا جس میں ہمارے رب کی شان میں غصطاخی ہے سیدھا توحید پر حملہ آئے اس طرح کی کئی چیزیں جب فلمیں آتی ہیں آخر یہ بیڑھ کر دیکھ ہی رہا ہے اس وقت اس کی غیرتیں ایمانی اور جوش ایمانی سمجھ مانے چاہے ہیں کہ یہ کیوں اسی بقواہ سے ہو رہی ہیں وہ چھوڑ پہ نہیں جاتا باپا ان چیزوں کو یہ بس بعض اوقات اگر سمجھ نہیں پڑتے ہوئی اپنے دین کے بارے میں معلومات بہت کم ہے اگر اس اس کے لئے پڑتا ہوگا کہ یہ کوئی کفر بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کہ شال عظمت نشان پر یہ حملہ تو بعضوں کا سمجھ بھی پڑتی ہے تو وہ آدمی وضع دینہ دینہ ہوگا ویگر بہت خرابیاں امت کے اندر پیدا ہو گئی ہیں اللہ کرے کہ یہ خرابیاں دور ہوں اور کوئی ایسا عظیم انقلاب پیدا ہو جائے کہ ہماری سب کے سب مسجدیں جو نہیں ہیں عباد ویگر جب تک مسجدیں عباد نہیں ہوں یہ مسائل نکتا ہے کہ حل ہلا مشکل ہے مسجد فروتہری سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ جزاک اللہ خیرہ آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ ورحمت میں نے جیتی دعوت کی دھو میں مکا ہوں مطا ایسا قلعہ صلعہ یا الہی چیانا مطا ایسا قلعہ مالقام مطا ایسا قلعہ nach STEM